پتنگ بازوں کے لیے بڑی خبر آ گئی وزر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بسند کے تہوار کی بحالی میں دلچسپ بھی ظاہر بسند کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی وزر قانون رازہ بشارت کی سربراہی میں سفارشات مرتب کرے گی صبحی وزر اطلاق فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے پنجاب حکومت کا بسند منانے کا اعلان مازی میں بسند نہ منانے کے وجہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تھی حکومت بھی بسند سے جڑے نقصانات سے اگھا ہے کیا کیمیکل اور دھاتی ڈور کا احتمال روکنے کے لیے حکومت کے پاس وسائل ہیں کیا عام دور موٹر سائیکل سوار کے لیے نقصان دے نہیں سوالات اپنی جگہ برقرار شہر اور جلدنوہ میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر شیدت چار ایشاریا ایک اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز پینتالیس کلومیٹر نورت ایسٹ لاہور کی جانب تھا شہری کلمہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آگر پرڈکشن آرڈر کے اجراح کے لیے پنجاب اسمیلی کے قواعدہ ضوابط میں ترمین سپیکر پنجاب اسمیلی چودری پرویز اللہی نے آٹھ رکنے کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سبرہ نامزد حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین، میاں اسلام اقبال، سعید اکبر خان نوانی شامل، مسلم نقنون کے وارس کلوم، ملک احمد خان، پیپل پارٹی کے حسن مرتضی اور راہی حق پارٹی کے محمد ماوی آزم رکن ہوں گے پی پی ایک سو ارسٹ کا انتخابی مارکہ تین اوورسیس پاکستانی نے ووٹ کاسٹ کیا تحریک انصاف کے ملک اصد کھوکھر کو دو جبکہ ایک ووٹ رانہ خالد قادری کو ملا، الیکشن کمیشن نے ریزلٹ جاری کر دیا پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے ذاپتگیوں کا انکشاہ پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیر اعلیٰ سیکیٹریٹ نے ریپورٹ پیش کر دی، اضافر اخراجات پر پابندی آئیت پنجاب حکومت نے نیا حکم نامات جاری کر دیا تجاوزات کا معاملہ شعالہ مارکیٹ کو انیس سو چونتس کے سکین پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دی جائیں گی والسٹی آرثورٹی نے منظور شدہ پلان کی نشاندہی کے لیے الٹی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشہ کی تفصیلات بھی طلب، الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ لیے ریکارڈ مراتب کرنا شروع کر دیا اور شہباف شریف کی دخواست دامانت مسترد ہونے کا معاملہ موسم سرما کے تاتلات کے بعد نظر ثانی اپریل پر سامات کریں گے ہائی کورٹ کے دوران سامات ریمارکس درخواست میں چوبیس اکتوبر کا حکم کالا دم قرار دے کر شہباف شریف کے رہائے کی احصادات کی گئی